اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سوال دقائے آپ کا فائرل نیوز لائیو سٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہا ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں باقی رہیں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤن نمبر بھی دیا جاتا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تھری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا مہینے میں یا ہفتے میں ایک بار ہی سیئی دو سو پاس سو ہزار جو بھی مدد کر سکتے ہیں ضرور کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ہر دیکھنے والا اگر دس روپی بھی مدد کرے گا تو چینل کو بہت طاقت مل جائے گی پلیز آپ مدد کیجئے ہم اس وقت بڑے یوں سمجی کے حالات سے گزر رہے ہیں کیونکہ حکومت اور یوں سمجی کے یوٹیوب نے بھی بہت ساری بندشیں ہم جیسے بے باک بولنے والے چینلوں پر لگا دی ہے اس لئے آپ سے ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ آپ مدد کیجئے اور ہمیں کام کرنے کا موقع دیجئے آئیے دن پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاؤں کے سامنے آ رہی ہے کہ سویڈن میں جو خباست ہوئی ہے جو شرارت ہوئی ہے قرآن پاک کو نظر آتش آگ کے حوالے کیا گیا قرآن پاک کی اس بے غرمتی اور توہین کو لے کر اب مہاراشت کی مسلم تنظیمیں بھی برہم ہو گئی ہے سویڈن حکومت کو ممرنم دیا صدر وزیر آزم اور وزیر خارجہ کو خط لکھ کر حکومت ہند سے بھی سفارتی دباؤ استعمال کرنے کی مسلم تنظیموں نے اپیل کی ہے وہی پر ممبئی سے خبر آ رہی ہے ممبئی میں رضا اکیڈمی کے سید نوری صاحب نے کہا کہ مسلم ممالک کو چاہیے کہ سویڈن سے اپنے سفارتی تعلقات کو ختم کریں قرآن پاک کی بے غرمتی کے خلاف رضا اکیڈمی کے زیر اعتمام علمائیں اہل سنت کی ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں زبردست انداز میں ناراضگی اعتجاج ظاہر کیا گیا اس موقع پر بقاعدہ ذمہ داروں نے یہ کہا کہ ہم قرآن پاک کی توہین ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتے اس کے لئے چاہے ہمیں اپنی جانے ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے ہجاب وواد ہجاب تنازہ جو کرنا تک میں نیچ نا تک ہوئی تھی وہاں سے یہ شروع ہوا تھا آج ہزاروں بیٹیاں علم سے تعلیم سے ایڈوکیشن سے شکشن سے محروم ہو چکی ہے بیٹیاں اپنی عزت کی حفاظت چاہتی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہماری عزت کی حفاظت نہیں ہے تو ہم کو جاہل رہنا پسند ہے خیر ہجاب کا تنازہ سپریم کورٹ تک پہنچا ہوا ہے اب اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ فوری سماعت پر سپریم کورٹ نے غور کرنے پر سے اتفاق کیا ہے کرنا تک ہائی کورٹ کے ذریعے ہجاب پر پابندی کے معاملے میں گزش تک الارضی گزاروں نے سپریم کورٹ سے جلد سماعت کی درخواست کی جس پر چیف جسٹس آف انڈیا چندرچوڑ نے جلد سماعت کی یقین دہانی کراتے ہوئے تین ججوں کی بینچ کی تشکیل پر غور کرنے کی بات کہی اور یہ نظر ریاست گجرات کے سناعتی شہر سورت سے ہمارے ریپورٹر شاہ عبد الحمید نے بتایا کہ گجرات کے سورت میں فلم پتھان کا اوستر پھالنے کے الزام میں وشو ہندو پریشت کے شریفوں کو گرفتار کیا گیا پانچ کارکن گرفتار ہوئے ہیں ان کی شرافت پورا ملک جانتا ہے کہ کس طرح سے یہ آتن پھیلاتے ہیں نفرت پھیلاتے ہیں خیر وشو ہندو پریشت جس کا ملک کے یوگدان آزادی میں کوئی حصہ نہیں مگر ملک میں آتنگ دنگے فساد جھگڑا پھیلانے میں نمبر بن پہ رہتے ہیں ان شریفوں کو جو وہاں پر فلم پتھان کا پوسٹر پھال کر ماحول کو خراب کر رہے تھے ایسے پانچ شریفوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے آئی نظرین آسٹریلیا سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے ہندوستان سے متعلق ہے اس لیے میں اسے بھارتی نیشنل ڈیوز میں بتا رہا ہوں آسٹریلیا سے خبر آ رہی ہے کہ آسٹریلیا میں ایک اور تیسرے ہندو مندر میں بھی توڑ کھوڑ کی گئی کہ رمدانسک میں شریف شیوہ وشن مندر کی توڑ کھوڑ کے چند دنوں بعد ہی پھر دو دن پہلے یعنی گدشتہ کل ہی البرٹ پارک میں ایک اور ہندو مندر میں بھارت مخالف گرافٹی کے ساتھ ساتھ توڑ کھوڑ کی گئی دی آسٹریلیا ٹوڑے کی ریپورٹ کے مطابق میل بورن کی اسکون مندر جسے ہرے کرشنا مندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مندر کے دیوار اوپر بھارت مخالف نعرے لکھے گئے اور توڑ کھوڑ بھی کی گئی دی آسٹریلیا ٹوڑے سے بات کرتے ہوئے اسکون مندر کے ڈائریکٹر بختلا داس نے کہا کہ وہ مندر کے احترام کی بے توقیری سے مندر کی توہین سے حیران ہیں اور انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے وکٹوریا پولس میں شکایت درج کرائی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم عبادتگاہ کے احترام کے لیے اس بے توقیری سے حیران بھی ہے اور غصہ بھی ہے آپ جان سکتے ہیں کہ کس طریقے سے باہر بھی ہندو مندروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کونٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کی گپتروں گوشے شگئے ہیں اس کے علاوہ جڑوں کا درد بواسیر شگر گارنٹی سے بلکل ختم گیس تیزاب لیکوریا لیور کڈنی گردے میں پتری اگر آپ دیش وی دیش میں ان سے دوائیہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیگر نمبر پر کونٹیکٹ کریں ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوات کا علاج وہ بھی جڑی بوٹی دوارہ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی طرح پر دردو آپ ہم سے دوائیہ حاصل کر سکتے ہیں دیش وی دیش میں اسکرین پر دیگر نمبر پر کونٹیکٹ کریں آئیے رہے ہیں اتر پردیش کی بڑی دردناک بڑی افسوسناک خبر آ رہی آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش سے اکثر افسوسناک اور بری خبریں ہی آتی ہیں اور مہی لائیں تو یوں سمجھئے کہ اگر یہ کہا جائے تو شاید غرط نہ ہوگا کہ محفوظی نہیں ہے اب یہ دیکھیں آپ یہ خبر جی آپ بھگوہ دھاری ہندوں کا رکشک وہاں کا سی ایمی یوگی ادتناک یہ دیکھیں ٹرین کا معاملہ کیا ہوا ہے کہ چلتی ٹرین میں چلتی ٹرین میں ایک مہیلہ کی اجتماعی اسمدری یعنی گینگ ریپ ہوا ملزم کون ٹی ٹی ای گرفتار کر لیا گیا ہے یہ واقعہ سولہ جنوری کو زلہ سنبل کے چندوسی علاقہ میں پیش آیا چندوسی کے اسٹیشن ہاؤز آفیسر کے بی سنگھ نے بتایا کہ ملزم ٹی ٹی ای کے شناف راجو سنگھ کی حیثیت سے ہوئی اور یہ خاتون اسے جانتی تھی یہ خاتون نے زلہ سنبل کے گورنمنٹ ریلوے پولیس جی آر پی اسٹیشن پر شکایت درجہ کرائی تھی جس کے بنیاد پر ملزم ٹی ٹی ای کو گرفتار کر لیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ سولہ جنوری کو یہ خاتون چندوسی ریلوے اسٹیشن پر انتظار کر رہی تھی ملزم ٹی ٹی ای نے اسے اے سی کوچ میں سیٹ دی وہ چندوسی سے پریاغ راج کے صوبے دار گنج جا رہی تھی ملزم اس خاتون کو جانتا تھا رات تقریباً دس بجے چندوسی اور علیگر کے درمیان ٹی ٹی ای ایک اور شخص کے ساتھ وہاں آیا جسے یہ خاتون نہیں پہچانتی تھی اور دونوں نے اس کی اسمت ریزی کی اور ایسی ہی افسوس دا خبر وہی سے یہ دونوں خبر اتر پردیش کی ہے کہ چودری چرن سنگھ یونیورسٹی میں ایک کورین لڑکی کوری آئی لڑکیوں سے بدسلوکی کے واقعہ تو آتے ہیں وہاں سے پھر ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ مذہب تبدیل کرانے کا الزام لگاتے وے طلبہ نے جے شریع رام کے نعرے لگائے اور یونیورسٹی میں کوری آئی لڑکیوں سے بدسلوکی کی اتر پردیش کے میرٹ کی چودری چرن سنگھ یونیورسٹی میں آنے والی تین کورین اسٹوڈنٹ کورین لڑکیوں کے ساتھ بدتویزی اور بدسلوکی کا معاملہ سامنے آیا ہے ان لڑکیوں پر مذہب تبدیل کرانے کا الزام لگاتے وے طلبہ نے کیمپس پر گھومتے وے ان کے خلاف نعرے لگائے اور اس دوران خوش لڑکوں نے لڑکیوں کے سامنے جائے شری رام کے نعرے بھی لگائے ہیں یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جائے شری رام کے نعرے لگا کر کیا 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 جا رہا ہے ایرالین تواہم پرستی جسے ہم کہیں گے اندھ شردہ آپ جانتے ہیں ملک میں اس کو بقاعدہ دلال چینل خود بڑھاوا دے رہے ہیں اور پاکھنڈیوں کے جاتی کو پورے انسانی سماج کو بے وقوب بناتے اور صرف پیسہ بناتے ہیں اور کبھی کبھی تو کیا کیا کر لیتے ہیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے خیر تواہم پرستی اندھ شردہ کے خلاف اگر کوئی قانون بنتا ہے تو جینت پاٹل نے صاف طور سے کہا ہے مہاراشت کے جینت پاٹل جو ان سی پی کے ریاستی صدر ہے اور قداور نتہ ہے راشت وادی قوم دس پارٹی کے مہاراشت کے ادھکش بھی ہے انہوں نے جینت پاٹل نے کہا کہ تواہم پرستی اندھ شردہ کے خلاف قانون یہ ہندووں کے خلاف نہیں ہیں لیکن اس قانون کی مخالفت اس وجہ سے بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں کیونکہ اس قانون کی وجہ سے کچھ لوگوں کی دکانیں بند ہو جائے گی اس لیے اس قانون کی مخالفت کی جا رہی ہے آئیے لازم فلم پتھان عام طور سے میں فلم کی خبریں نہیں دکھاتا ہوں فلم اور کھیل کی خبریں میں نہیں دکھاتا ہوں لیکن یہ دکھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان بھکت گوبر بھکت بیچارے بڑے عجیب ہے یہ ایک ایک الگی جات ہے یہ یہ جس کی جس کا ویروت کرتے ہیں اس کی قسمت کے ستارے شمک جاتے ہیں فلم پتھان کا حالانکہ بکینی پہنی دیپکہ پاڑو کون نے اور ویروت ہو رہا ہے شاروخ خان کا تو یہی پر لوگ ان بھکتوں پر تھوکنے لگ گئے کچھ کچھ تو موتنے بھی لگ گئے کہ تمہاری عقل پر موتنا پسند کر رہے ہیں لوگ کہ کیا کر رہے ہو تم کو صرف مسلمان چاہیے نہ فرق پھیڑانے کہہ دیئے تو بکینی پہنی دیپکہ پاڑو کون نے اور ویروت ہو رہا تھا شاروخ خان کا لیکن جس کا یہ ویروت کرتے ہیں اس کی قسمت کے ستارے چمک جاتے ہیں فلم پتھان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ریلیس سے پہلے ہی فلم پتھان نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ایڈوانس بکنگ میں باہو بلی ٹو کا ریکارڈ بھی توڑ دیا اور بتایا جا رہا ہے کہ ہندی فلم کی ریلیس سے پہلے ایڈوانس بکنگ میں فروغ تو ہوئی یہ اب تک کی سب سے پہلی فلم ہے جس کی سب سے زیادہ ٹکٹیں ایڈوانس بک ہوئی بتایا جا رہا ہے کہ ایڈوانس بکنگ میں چھ لاکھ ترسک ہزار سے زیادہ ٹکٹیں اب تک فروغ تو ہو چکی ہے اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ ریکارڈ ریتک روشن ٹائگر شراف اور وانی کپور کی فلم وار کے پاس تھا جس نے ایڈوانس بکنگ میں تقریباً چار لاکھ ٹکٹیں فروغ کرنے میں کامیاب ہوئی تھی لیکن فلم پتھان نے فلم کی جی ایف ٹو کی ایڈوانس بکنگ میں بھی کبھی ریکارڈ توڑ دیا اور باہو بلی ٹو کا بھی ریکارڈ توڑ دیا اور فلم پتھان اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی حالکہ آج چوبیس تاریخ ابھی کل یہ دکھائی جائیں گی مگر اس سے پہلے ہی اس نے بقاعدہ کمانے کے بھی سارے ریکارڈ توڑ دیئے آج رہزم گزش تقل سے سوشل میڈیا پر گزاک کے زلطاپی کی ایک عدالت کے جج کا کمینڈز اور تفسرہ گھائے پو لے کر سوشل میڈیا پر الگ الگ مزاق بن گیا ہے جی ہاں جج صاحب نے ایک باویس سالہ نوجوان کو عمر قید کی سزا سنائیں صرف کس وجہ سے کیونکہ وہ مویشیوں کی جانوروں کی یا گائے کی نقل و حمل یعنی کاروار کرتا ہے تو اس پر عدالت نے اس کو باویس سال قید کی سزا سنائیں تو لوگا سرے کہ ریپ کرنے والے کو اتنی بڑی سزا نہیں سنائیں قتل مردر کرنے والے کو اتنی بڑی سزا نہیں سنائیں گائے کو یہ تو خیر کوئی بات نہیں یہ سزا انہوں نے سنائی ہے لیکن جو انہوں نے تفسرہ کیا ہے اس کو لوگ مزاج بنا رہے ہیں جس صاحب نے کہا کہ گائے کے گوبر سے بنے گھر ایٹمی تابکاری سے متاثر نہیں ہوتے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر گائے ختم ہو جائے تو پھر دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی یہاں تک کہ بھی کہا کہ ویدو کے تمام چھے آزا کے ساتھ اصل گائے کی وجہ سے ہے عدالت نے یہ بھی کہا کہ گائے نہ صرف ایک جانور ہے بلکہ ماں بھی ہے اس لئے اسے ماں کا نام دیا گیا ہے کوئی بھی گائے جیسا شکر گزار نہیں ہیں اور یہ تک کہا کہ گائے ارسٹھ کرو مقدس مقامات اور تیتیس کرو دیوتاو کا زندہ سیارہ ہے پوری کائنات پر گائے کی ذمداری وضا سے انکار کرتی ہے جس دن گائے کے خون کا ایک کترہ بھی زمین پر نہ کپے گا اس دن زمین کے تمام مسئلے حل ہو جائے گے اور زمین کی بھلائی قائم ہو جائے گی تو اس طریقے سے جو باتیں کہی ہیں ایک عدالت کے ایک جج نے تو اس کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی بحث چھڑی ہوئی ہے آئیہ رضیر ایک بڑی خبر آ رہی ہے حیدرباد سے جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ ابھی بی بی سی نے لانگلے وزیر عظم نریندر موڈی پر ایک فلم بنائی اور ان کی سارے جتنے کارناہ میں ہیں اس کو بتایا تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا پیارا ملک بھڑک گیا کہ ہمارے عظم نریندر موڈی کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بولتا ہے دوہزار دو کے فساد میں جو کچھ بھی تباہی ہوئی ہے جو کچھ بھی محیلاؤں پر ریپ ہوا ہے قتل ہوئے ہیں خون کی ندیہ بھئی ہے اس وقت نریندر موڈی سی ایم تھے وہاں پر اب وہ پی ایم بن گئے ہیں تو ان کے جتنے بھی اس زمانے میں کارناہیں انجام دیئے گئے تھے گجرات میں اس پر سپریم کورٹ نے انہیں کلین چیر دے دی ظاہر بات ہے کورٹ نے کہہ دیا کہ حضرت شریف ہے تو پھر وہ شریف ہے مگر بی بی سی نے ہمت کر دالی اور ان کے کالے کارناہوں کو کھول دیا تو پھر ملک نے ان کی فلم پر پابندی لگا دی کیونکہ بی بی سی نے ڈائریکٹ کہا تھا کہ گجرات فساد کے ڈائریکٹ رسپونسیبل اور ذمہ دار نریندر موڈی ہے خیر بی بی سی کی اس ڈاکمنٹری پر جو ہے پابندی لگا دی گئی بین لگا دیا گیا بہت اچھی بات ہوئی لیکن اب اسد الدین اویسی نے کہا کہ گول سے پر بننے والی فلم پر بھی پابندی لگائی جائے کیونکہ گول سے آتنگوادی دہشتگرد مہاتمہ گانڈی کا قاتل اسد الدین اویسی نے کہا کہ مہاتمہ گانڈی اور ڈاکٹر امدیٹ کر سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا اویسی نے کہا کہ یہ ملک کسی دہشتگرد کو ہیرو کے طور پر پیش کرنے کی اجازت نہیں دے گا اور بی جے پی اور آر ایس ایس گول سے جو مہاتمہ گانڈی کا قاتل ہے یعنی گویا کہ دہشتگرد ہے اس کو ہیرو بنا کر پیش کرنے کی فلم کے ذریعے سے کوشش کر رہی ہے اس لئے اسد الدین اویسی نے ڈیمان کیا ہے کہ گول سے پر مبنی فلم پر بھی بین لگایا جائے آئیے لہے دن پر بین تگڑیا جس نے شاید اپنی زندگی میں آج تک کوئی اچھا یا بھلا ملک کے لئے کام نہیں کیا سوائے نفرت اور مو سے گندگی کے علاوہ کچھ نہیں نکالا وہی پر بین تگڑیا کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ اب پر بین تگڑیا نے یہ کہا مظفر نگر میں وہاں جمعہ کی دن وہ پہنچے تھے وہاں پر پھر گندگی پھیلائی نفرتیں پھیلائی اور جمعہ کی دیر شام مظفر نگر میں انہوں نے کانفرنس سے ورکرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آبادی کنٹرول قانون کو نافذ کرنے کے لئے حکومت پر ہم دباؤ بنائیں اور دباؤ بنایا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ آبادی کا عدم توازن ہندوں کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے آج ملک میں آبادی کے عدم توازن کی وجہ سے ہندو بھائی خود کو غیر محفوظ دیکھ رہے ہیں اس لئے ہم ہندوستان کے ہر گاؤں گاؤں جا کر ہندو بھائیوں کو جگائے گے اور حکومت پر بھی جمہوری دباؤ ڈال کر آبادی کنٹرول قانون کو نفس کروائیں گے یعنی چائنہ قبضے پر قبضہ کرتا جا رہا ہے گستا جا رہا ہے مگر اپنے دلال چینلوں کے ذریعے سے پورے ملک کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے جوروں کی پرانے سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھٹوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھٹوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سنتی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سمافت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈک نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں